پرماد، آتم گلانی اور انتبادکتہ یہ جیون کے سب سے بڑے شطر ہیں یہ ہمیں گراتے ہیں، دریدر بناتے ہیں پرشارت، آتم گورو، اتبادکتہ، پرسنتہ، سہجتہ میں ایشر کی سنتان ہوں، میں دھرتی ماتا کی سنتان ہوں میں رششکاؤں کی سنتان ہوں، میں جنم سے ہی مہان ہوں میں سویم برمہ ہوں، اہم برمہ ہوں، شیوہم، شیوہم تت و مسیح، پرجیانم برمہ، ایم آتمہ برمہ ایسے اونچے بھاؤں میں رہنا، سٹریس، انجائیٹی، دپریشن نیند نہیں آنا، انسومنیا، یہ سب سمسیاں ہیں ان کا سمادھان ہے یوگ، تھوڑا ایسا، بس، ایسے ہی لو ایمینیٹی ہے، اشوگندہ، شتاور، سفید موسلی، یوون چون یہ سب ہم دیتے ہیں، اشوگندہ اور سلاجیت کے کیپسل بھی دیتے ہیں بہت زیادہ دات روگ ہیں، کمجوری ہے تو پرشوں کو ہم یوون گولڈ بھی دیتے ہیں جن کی گریستی ٹوٹنے کے کاغار پر ہوتی ہے ماتوں بہنوں کو شیولنگی پتر جیوک کی بیس دیتے ہیں کپال بھاتیاں نولوم بلوم کراتے ہیں دس مولارشٹ اور فل گرید دے دیتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک جن کو شنطان نہیں ہو رہی تھی شادی کے بعد انفرٹلیٹی دور ہو جاتی ہے چبردست ہے یہ یوگ، سامانی گھٹنا نہیں ہے آج لاکھوں کروڑوں لوگ سوامی رام دیو کو اس لیے نہیں مانتے کہ میں بھگوے کپڑے پہنتا ہوں اس لیے نہیں مانتے کہ میرے دھاڑی موچ ہیں اس لیے نہیں مانتے کہ جا ہے اکواروں میں میری نام سے ہیڈلائنز بنتی ہیں ٹی وی پر میرے نام سے بریکنگ نیوز بنتی ہیں ٹی وی پر مجھے دیکھا یا کوئی میں ایک سیلیبریٹی بن گیا ہوں یہ سیلیبریٹی تو میں بعد میں بنا دنیا میں فیمس تو میں بعد میں ہوا یوگ جن جن نے اپنایا دیش اور دنیا کے لاکھوں کرونوں لوگوں نے نیا جیون پایا یوگ سے نئی درشتی پایا یوگ سے